جانسی کے ستھانی ہوتل میں جیسی آئی کوئن اور جانسی کی طرف سے بیلنٹائن ڈے سپیشل پروگرام کا ایجن کیا گیا جس میں ریڈ اینڈ بلیک کی تھیم رکھی گئی اس دوران سبھی مہلائیں لال اور کالے وستر میں بہت خوبصورت نظار آئیں کارکرام کے انترگت کئی طرح کے کارکرام رہی جس میں پوشن آنسر وارم اپ ایکٹیویٹی کھیل اور سانسکرتی کارکرام رکھے گئے جس میں مہلاؤں نے بھرپور آنند لیا اس دوران سنستہ کی پریسیڈنٹ کا سمان بھی کیا گیا کارکرام میں سنستہ کی چارٹر پریسیڈنٹ نے سنستہ کے بارے میں کئی جانکاری دی اس موقع پر جیسی بیبی ناز جیسی مینو چاولا جیسی سنجنہ جین جیسی بھارتی اگروال جیسی غزالہ صدام جیسی سوالیہ خان جیسی منجشہ سنگھ سہیت سنستہ کی کئی سدستیائیں موجود رہی جانسی سے منیش علی کی ریپورٹ آپ سب کا سواغت ہے سمچار بندرکھن میں اور آج یہاں میں ایک اسثانیہ ہوتل میں ہوں جہاں پر جیسی آئی کوئن آف جھاسی کا ایک پروگرام اورگنائز کیا گیا ہے تو بہت ہی خوبصورت شام سجائی گئی ہے آج اور اس شام کو سجانے میں ہماری اس ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو میں سب سے پہلے اب بھی پوچھنا چاہوں گی ہماری جو چارٹر پریسیڈنٹ ہے جیسی آئی کوئن آف جھاسی کی تو میں ان سے پوچھا جاؤں گی کہ کتنی محنت کرنی پڑی کس طرح سے آپ نے شروعات کری ہے اس گلپ کو چلانے میں میں نے سن دو آجار اکیس میں اکتیس جولائی کو مٹکون کا پروگرام ہوا تھا وہاں پر میں نے سپت لی تھی پھر میں اکیلے گئی تھی سپت لینے کے لیے مگر میں جب گھر آئی تو مجھے بہت ٹینشن ہوا کہ ایسے لیڈرزوں کو چوڑیں گے میرا سیلون ہے تو میں ایک لڑکی آئی میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لئے یہ ٹھیک ہے میں جڑ جاتی ہوں پھر ایسے ایسے کر کے میں نے پندرہ لیڈرز کو جوڑا اور اس پلیٹ فرم کو جو میرے آج کیبنیٹ میمبر ہے وہ انہوں نے میرے بہت ساتھ دیا اور مطلب ہر پل میرے ساتھ کھڑے رہے ان کی ہی محنت سے آج ہم آگے بڑھ پائے ہیں اور اس کلپ کو سکسس کر پائے ہیں اور اب میں آپ سب کو ملوانا چاہوں گی کہ جیسی آئی کوئی نوک جھاسی کی پریزیڈنٹ سے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو آپ نے نئی ممبر شپ ممبر شپ تو آپ کی بہت پرانی ہے لیکن جو آپ نے اہدا حاصل کیا ہے نیا تو سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ کو بہت 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 بڑھائی اور بتائیے کیسا سفر رہا آپ کو کیسا آپ کو لگ رہا ہے نیا ایکسپیرینس کیسا ہے بہت اچھا میرا سفر رہا ہے بہت کچھ سب نے مجھ میں دیکھا بی بی ناز نے دیکھا ساری میری فرنڈوں نے دیکھا کہ ہاں ان کو پریسیڈنٹ بنانا چاہیے تو میں بنی اس ہو دے پر آئی ہوں بہت بہت خوش ہوں بہت 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 بدھائی ہمارے سماچار بندل کھنڈ کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت 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 بدھائی یہ ہماری وہ ٹیم ہے یہ وہ ٹیم ہے ہماری جنہوں نے بہت محنت کیا کندے سے کندہ ملا کر ہمارے چارٹر پریسیڈنٹ کا ساتھ دیا ہے اس کا نیو رکھنے میں بہت بڑا ایک یوگدان ہے لوگ جیسا بولتی ہوں کہ میں کسی کو بھی فون کرتی ہوں ہر لیڈی تیار ہو جاتی ہے میری بات کو اگنور نہیں کرتی میرا پورے طریقے سے ساتھ دیتی ہے جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں بھی بہت بہت ڈر رہی تھی کیسے ہوگا میں بہت پریشان تھی ہے تو میں ان کو یہی بولتی تھی کہ بھابی اب پریشان مت ہوئی ہے آگے تک جائے گا کلاب وہی بات ہے کہاں 15 سے ہمارے 40 اوپر ہی ہو گئے ہیں تو میں بھابی ابھی تک ابھی بھی ٹینشن لیتی ہے میں کہا ٹینشن مطلو اچھا ہی اپنا گروہ کرے گا کیسے لگ رہا ہے آپ کو مجھے تو میں بتا نہیں سکتی کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایکچولی ایم بیری ہیپی کی مطلب میں کیا ہی بولوں ابھی اچھا platform ملتا ہے سنگن کے لیے ہمارے یہاں تو platform ملتا ہے سنگن کے لیے ڈانس کے لیے ایک چھوٹا سا بھی عمر ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا ٹیلینٹ ہو تو وہ بھی بولتا ہے یہاں پر آپ کو قویتہ آتی ہو آپ کو کوئی ایکٹنگ ہی آتی ہو تو وہ platform ملتا ہے business کے بھی through ملتا ہے اور ویسے بھی perform کرنے کے لیے بھی ladiesوں کو ملتا ہے میں نے دیکھا ہے ہم لوگوں کی جتنی بھی ladies friends ہیں ان لوگوں کو سبھی کے لیے ایسا platform ملا ہے یہاں پر میں یہاں پر ایک چھوٹا سا کہانا بتاؤں گی چلیے اسی کو enjoy کرتے ہیں سبھی میرے ساتھ ہلکہ ہلکہ گنگن آئیں گے یہ سام مستانی مرد خوش کیے جائے کوئی کوئی کھیچے تیری اور یہ جات ہے یہ سام مستانی یہ تو تھی ہماری cabinet ٹیم یہ ہماری cabinet ٹیم تھی جس نے کندے سے کندر ملا کر میم کا ساتھ دیا ہے لیکن اب ہم بات کریں گے جو ہمارے میمبرز ہیں میں ان سے بات کروں گی کہ وہ کتنے سالوں سے یہ ہمارے شاید پرانے میمبرز ہیں جو پہلے سے joining کیا ہوا ہے تو میں بات کروں گی آپ لوگوں سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر join کر کے کیا سیکھا آپ نے کتنا کتنا آگے تک پہنچی ہیں کیسا response ہے یہاں کا بتائیے join کر کے بہت اچھا feedback ہے اور میں نے کافی لوگوں کو promote بھی کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو recognize کروانا چاہیے اور ہم socially بھی بہت زیادہ connect ہو پاتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی gatherings میں آتے ہیں اور لوگوں سے جان پچان بڑھتی ہے تو اس سے بھی ہمارے چیزوں میں بہت زیادہ کیا بول سکتے ہیں grace آتا ہے thank you آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو تو کتنا سال ہوگا یہاں پر join کر ہوگا یہ دو سال complete ہو رہے ہیں پورے اور ایک بہت اچھا platform ہے needy people کے لیے جو برکنگ لیڈی ہیں ان کے لیے اور ہم لوگ بہت ہی socially connected ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے مل کے ہر گیٹ اور اب چلتے ہیں اپنے نئے members کیوں جنہوں نے نئے نئے جوائننگ کی ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی چلی آپ ہی باتا دیجے آپ ہی باتا دیجے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ابھی کتنا ٹائم ہو آپ کو یہاں جوائن کیا ہوا میں آئی ہوں میں بہت اچھا لگا کچھ سیٹھنے کو تو ملا ہے آپ پر بہت اچھا لگا کس نے آپ کو سلحہ دیتی یہاں پر آنے کی کس نے آپ کو پورس کیا تب رائیں گے ملے ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے ہم کو بہت سلوکاس میں بھی جوڑا ہے ہماری نئی میمبر ہے تو کیسا لگ رہا آپ کو جائن کرنے کیا اچھا لگ رہا ہے ہاں سیکنڈ ٹائم ہے میرا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر کیا کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو آپ لوگوں سے ملنے کو ملنے کو یہی چیز اچھا ہے کیسے ملنے کو get to the garden ملنے کو جائنے اچھا لگ رہا ہے جوٹی اگروال بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کی نیجر سے آتی ہے تو لوگ انہی کے ہاں نیجر کی وجہ سے خستے چلے آتے ہیں آنگے بی بی ناچ سے سمپر کیا تھا چھوٹی بہلی بہن نے ان کے دورہ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگتا ہے انجوئے ہیں تھوڑے آوٹنگ جیسی ہو جاتی گر سے گر میں بیٹھے بیٹھے بھور ہوتے واقعی میں یہ محلاؤں کی ایک بہت بڑی سمسیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ورکنگ بھی نہیں ہے وہ گھر میں ہی رہ کے پورا اپنا سمیں بتاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیٹھیں ہیں ہماری امام تو میں ان سے پوچھوں گی کتنا ٹائم ہو آپ کو جائن کیا ہوا ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جب آپ نے جائن کیا تھا اور اب نے کتنا ڈپرنس ہے کتنا پروگریس ہوا ہے آپ کو کافی ہوا ہے پہلے کب میمبر بھی کم تھے آپ کو کافی ایڈ ہو گئے ہموں سارے تو نیچرلی کام دیکھ کر ہی ایڈ ہوئے ہوں گے چلی میں بات کروں گی اب لاں بتایا آپ نے رشمی دیکھ چھے کتنا ٹائم ہوگی مجھے ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے نیو میمبر اچھا لگا آپ کو پروگرام بہت اچھا لگا انجائی کیا آپ نے اور تائم ہوگی کیسے لگ رہا آپ بہت بڑی ہے کتا ٹائم ہوگی آپ ایک سال سے اوپر ہوگی اچھا ایک سال سے ہوگی تب میں اور آپ میں کچھ فرک نہ سکتایا بہت فرک اب ہم چلتے ہیں جے سی آئی کوئن آف جھاسی کی بہم کے پاس چلتے ہیں یہاں سے ہوں گے چلتا چلتا ہے منجو شیگ ابھی میں نے نیو جوین کیا ہے اس سال ابھی میں نے تین پارٹی آٹینڈ کی ہے وہ بی بی دی دی کو دیکھا تھا میں نے تو ان سے کانٹیکٹ کیا تو میں ایک ہاؤس بائی فو تو مجھے بھی تھوڑا انجائی کرنا تھا بہا نکل کے کسی کلب میں جا کے تو بی بی دی 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 سے میں نے بات کیا تو بی بی دی دی نے بولا ہو کہ آو آو بہا نکلو گھر سے تو میں نے تین پارٹی آٹینڈ کی مجھے بہت اچھا لگا مائنڈ بھی ریلیکس ہوا نئے بڑینڈ بہنے اچھا لگا میں نے انجائی کیا اور میں اس کلب سے ابھی سا جوڑا رہنا چاہوں گی تو بہت اچھی بات ہے آپ نے بہت اچھی بات دی گئے اور آئیے ہم چلتے ہیں مہم کے پاس بہت اچھا لگا ہم جی ابھی میں اس میں نئی جوائننگ ہوئی ہے ہم لوگی لیکن مجھے یہاں جوائنوں کے بہت اچھا لگا جاں کے میمبرز بھی بہت اچھے ہیں اور محل بہت اچھا یہاں پہ سب کو آگے بڑھنے کے لیے محل دیا جاتا اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگا یہ نہیں ہے انکہ میمبرز آیا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ دے رہے ہو جو انکہ اچھا لگا جو مجھے ان کا بہت اچھا لگا اور باتے میں یہ آگے بہت اگے بڑھے گا بالکل آپ کی شکر نائے رہیں گی تو انشاءاللہ ضرور آگے بڑھے گا اور میں نام کچھ نہ چاہوں گی میں کیا نام یہاں 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 اندو آنند جی اندو آنند کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ بہت پروگرس کرے گا آپ سکتی دعائے اور آشد رہے گا تو ضرور یہ گروپ بہت پروگرس کرے گا اور یہ ایک پروگرام چل رہا ہے دیکھیں آپ لو بہت ہی پروگرام چل رہا ہے جی سی آئی کوئن آف جھاسی کا یہ ہماری پریزیڈنٹ میں ہے یہ جی سی آئی کوئن آف جھاسی کی پریزیڈنٹ انہوں نے ابھی شپت نہیں ہو اپنے آگے آنے والے پروگرام کو سب بہت اچھے سے کروائیں گی بہت اچھی ہے یہ چلتے ہیں منجشہ سنگھ کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے شاید نئی میمبرشپ لی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں انہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے آئیے بات کرتے ہیں منجشہ سنگھ سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جی سی آئی ایسا جیسا جیسا کی ہے کیلوگوں کی پرتبھا کو نکھارتا ہے سپیشلی عورتوں کو جو کی گھر میں رہتی ہیں نہیں نکل پاتے ہیں تو مجھے یہاں پہ آ کے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا لوگوں کو بتانے کا موقع ملا ہے کہ میں ایک سنگین جیسا جیسا پسند کرتی ہوں اور مجھے گانے کا بہت زیادہ شروع ہے تو مجھے یہاں پہ آ کے ایک موقع ملا ہے اپنے ہنر کو دکھانے کا تو میں بہت خوش ہوں لیکن کوئی سن کے کم سے کم اچھا لگتا ہے بتا کے ہاں ہمیں بھی پسند ہے سنگین اور میں گا سکتی ہوں سمچار گندے خند کے لیے جولی خان جھاسی سنگین سنگین سنگین